امام حسین کچھ دن چلنے کے بعد ایک جگہ پر پہنچے یہاں پر دریاں بہ رہا تھا امام حسین وہیں رک گئے اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ایک دریاں بہ رہا ہے ہم لوگوں کو پانی بھی مل جائے گا تب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور یہ جگہ کربلا ہے امام حسین نے فرمایا کہ یہیں رک جاؤ ہی میں لگا دوں یہ ہماری آخری منزل ہے امام حسین کو وہ پل یاد آیا جب آقا صلات السلام حضرت محمد مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ سے فرمایا تھا کہ اس بچے کو گود میں تم اتنا کھلا رہی ہو یہ حسین یہ ہمارا حسین ایک دن کربلا کے میدان میں سہید ہو جائے گا یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور صلات السلام یعنی کہ پروفیٹ محمد کے پاس آئے وہ جبریل علیہ السلام ایک خبر لے کر پروفیٹ محمد کے پاس آئے اور وہ خبر یوں تھی کہ جبریل صلات السلام نے فرمایا کہ حضور صلات السلام یعنی پروفیٹ محمد جن بیٹوں کو آپ کے ان نوازوں کو آپ اتنی محبت کرتے ہیں یہ آپ کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا جائے گا آپ کا ایک بیٹا یعنی کہ امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا اور جبریل علیہ السلام نے ایک شیشے کی بوتل پروفیٹ محمد کو دی جس میں مٹی بھری ہوئی تھی اور وہ بوتل دے کر کہا کہ حضور صلات السلام یعنی کہ پروفیٹ محمد یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کا دوسرا بیٹا شہید کیا جائے گا یہ کربلا کی مٹی ہے اور کہا کہ جب یہ مٹی کھون میں تبدیل ہو جائے تب سمجھ لینا کی آپ کے دوسرے بیٹے کو یعنی کہ امام حسین کو تربلا میں شہید کر دیا گیا ہے مہرم آتے تک جو ہے پورے امام حسین کے شہیمے کا مواصرہ کر لیا جاتا ہے یزیدوں کے خوجیوں کے ثروف اور آگے جا کے جو ہے ان کے لئے پانی جو ہے وہ بھی بند چکتا ہے کر دیا جاتا ہے تو ان کے لئے حالات کو اور بھی مشکلی بنانے کی کوشش کری جاتی ہے چوتھا مہرم آتے آتے جو ہے امام حسین اور ان کے کھہیمے کا محاصرہ کو اور بھی سکت کر دیا جاتا ہے اور ان کے لئے کو جو ہے ان کے کھیمے کو ایمام حسین کے کھیمے کو جائزید یوں کے فوجیوں کے جو ہے قرات ندی سے اور بھی دور کر دیا جاتا ہے جسے ان کے لیے پانی کی رسائی اور بھی مشکل کر دی جاتی ہے پانچ مورم آتے آتے جو ہے ایمام حسین اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ میری جنگ ہے اور یزید جو ہے وہ میرا دشمن ہے اگر آپ چاہیں تو یہ جنگ جو ہے چھوڑ کے آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کو شرم آ رہی ہو اگر تو میں یہاں پہ اندھیرہ کر دیتا ہوں آپ اندھیرے میں جو ہے اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں آپ آپ کی جان مال کو میری ویجے سے جو ہے کترے میں مت ڈالی اگر آپ اس جنگ کو نہیں لڑنا چاہتے اور اپنی جانوں کو اور مال کو بچانے چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اور یہ اتنا بول کے جو ہے ایمام حسین وہاں پہ اندھیرہ کر دیتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد واپس جو ہے وہاں پہ چراغ جلائے جاتے ہیں لیکن ایمام حسین دیکھتے ہیں کہ ان کے بہتر ساتھیوں میں سے ایک بھی ساتھی جو ہے وہاں سے نہیں جاتا ہے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوتا ہے چھے مہرم آتے آتے جو ہے ایمام حسین کے کھیمیں کو جو ہے پانی کی بند کر دینے کی وجہ سے کھیمیں کے سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پانی کی کمی کی شدت سے بہت ہی پریشانی ہوتی ہے اور پھر بھی وہ اپنے مقصد سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے اور لگاتار جو ہے وہ اپنے کھیمیں میں ڈٹے رہتے ہیں اور یزیریوں نے جو ہے ان کا معاشرہ کر رکھا ہوتا ہے ساتھ مہرم آتے آتے جو ہے بچے جو ہے وہ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگتے ہیں اور یہ جو ہے مولا عسین سے یہ دیکھا نہیں جاتا ہے آخر کار جو ہے وہ اپنے بھائی مولا عباس کو پانی لانے کے لیے پیچھتے ہیں اور یہ تاقید کرتے ہیں کہ وہ کسی سے جنگ نہ کریں نہ وہ کسی سے لڑے یہ وعدے کے ساتھ جو ہے مولا عباس پانی لینے کے لیے قرآت کی طرف جاتے ہیں وہاں مشک میں جو ہے پانی بھرتے ہیں اور آتے وقت جو ہے جیسے کہ مولا عباس میں جو ہے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑیں گے نہیں تو ان پر جو ہے یزیری جو ہے اٹیک کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے لڑتے نہیں ہیں اور بس وہ پانی سمالتے ہوئے کسی بھی طرح کھینے تک پہنچنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن آخر کار جو ہے محلی ان کے ہاتھ شہید کر دئیے جاتے ہیں مولا عباس اس کے چل کے جو ہے وہ کسی بھی طرح مصد کو جا ہے اپنے موں میں جاکوں میں دبا کے یا پیمے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اس ہی کوشش میں جو ہے وہ شہید دیٹھاتے ہیں اور اس طرح سے مولا عباس کی شہادت پر ہوتی ہے موسیقی 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 دس مہرم آتے ہاتے جو ہے کربلا میں امام حسین بچے ویتے ہیں امام جنرل عبدین بچے ویتے ہیں اور ان کے ایک اور بیٹے علی ازگر جو ہے وہ بچے ویتے ہیں جب پانی کی جو چھتت ہے وہ پہت پڑ گئی جب علی ازگر جو تقریباً سے مہینے کے تھے اور ان کے جو پانی کی وجہ سے کپی وہ تلپ سے رہتا ہے تیاز کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو ہے مولا حسین کو بی بی شہرہ بانو جو ہے وہ جو ہے علی ازگر کو مولا علی ازگر کو جو ہے امام حسین کے ہاتھ میں لاکر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جائیے ان یزیدیوں کے پاس اور ان سے کم سے کم اس بچے کے لیے پانی مانگ لیے اگر اس بچے پہ ان کو تھوڑا بہت طرح سا جائے گا تو اس بچے کے لیے پانی دے دیں گے لیکن پھر بھی جو ہے اپنی بیوی کی بات کو رکھنے کے لیے وہ جو ہے علی ازگر کو لے کر جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور بہت ہی آہستہ سے چلتے ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں جیزی جو کو لگتا ہے شاید سرینڈر کرنے آ رہے ہوں لیکن ان کے کبھے کی آسپینوں میں جو ہے علی ازگر کو چھپائے ہوئے ان کے اس میں سائے میں وہ لے کر جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کم سے کم اس بچے کے لیے تھوڑا رہم کروں اور اس بچے کو تھوڑا پانی دے دیں یہ صرف چھے ماں کا ہے اور اس کو تھوڑا سا پانی دے دوں یہ اب زیادہ پیاد بڑھا سائی کر پہے اس طرح سے دس مورم آتے آتے ہیں جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ ملا حسین جو ہے اپنے بیٹے علی ازگر کے لیے پانی کے لیے جاتے ہیں اور اس کے جواب میں جو ہے ایک تیر جو ہے ملا علی ازگر کے گلے میں لگتا ہے وہ تیر جو ہے وہ جانور کو مارنے والا تیر ہوتا ہے جو آپ کی جو ہے چھے مہینے کے بچے کے گلے میں لگتا ہوں اور وہ خون جو ہے ملا حسین اپنے ہاتھوں سے آسمان کی طرف جو ہے اس کو اسحالتے ہیں اور یہ مندر جو ہے کافی جو ہے دھلا دینے والا ہوتا ہے وہ اپنے چھے ماں کے بچے کو لے کر جو ہے واپس لوڑتے ہیں اور ان کے کھیمے میں جو ہے یہ دیکھ کے کافی جو ہے بہت ہی گم والا جو ہے پورا سما جو ہے بن جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی